اسلام علیکم ایوریون سامین آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس شو میں مختلف ڈاکٹرز کو مدعو کرتے ہیں اور آپ کی صحت سے مطالق مختلف سوال جواب کرتے ہیں سامین ہر ہفتے کی طرح ہم مختلف ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح آپ بھی ہمارے شو میں شامل ہو سکتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں 021-111-000-105 کے اوپر سامین جیسے آپ ہم سب لوگ جانتے ہیں گلوبل بومنگ پوری دنیا میں ٹیمپریچر بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے اور یہ فیل کیا جا رہا ہے محسوس کیا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں گرمی کی شدت بہت بہت بڑھتی ہی چلی جاری ہے کراچی کی بات کرتے ہیں یوشلی ہم دیکھتے ہیں کہ پورے جب ہم پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کراچی ان شہروں میں سے آتا تھا جہاں پر ٹیمپریچر اتنا ہوتا تھا کہ انسان آرام سے برداشت سکتا تھا لیکن تین چار دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے شہر میں گورنمنٹ کی طرف سے مختلف ہیٹ سٹروک کیمپس بھی اس وقت لگے میں اور ہیٹ سٹروک کی وجہ سے بہت سارے امباد بھی ہو رہی ہیں اس وقت آج کے اگر میں بات کروں تو ہیٹ سٹروک کے مزید دو سو بارہ کیسز رپورٹ کی گئے ہیں جس میں سات امباد بھی ہوئی ہیں اور اگر میں پچھلے تین سے چار دنوں کی بات کروں تو بیس لوگوں کی امباد ہو چکی اور سترہ سو سے زیادہ لوگ اس وقت مختلف کراچی کے ہاسپیٹل میں ہیٹ سٹروک کی وجہ سے رپورٹ کی گئے ہیں اور کچھ لوگ بہت کرٹیکل سچویشن میں ہیں اس پہ کمیشنرز ان نے کراچی الیکٹرک کو بھی ہدایت دی ہے کہ پہر بارہ بجے سے صبح چھ بجے تک کوشش کی جائے کہ ہم لوڈ شیڈنگ نہ کریں بہت ہی کرٹیکل سچویشن ہے ہمارے کراچی والوں کو اتنی شدید کرنی برداشت کرنی کی آتت نہیں ہے لیکن ہیٹ سٹروک میں کیا کرنا ہے کیا اتیادی تدابیر ہم نے کرنی ہے اور ہیٹ سٹروک ہوتا ہی کیا ہے شاید ہم نہیں سمجھواتے ہوں سمجھتے کہ ہلکہ پھرکہ سے شاید بخار ہے یا کوئی ایسی ہی نکاہت ہے جسم میں ٹھیک ہو جائے گی تو سامین بہت اہم ٹاپک ہے آج اس پہ بات کریں گے ڈاکٹر کروتلین خان ہاچ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے a consultant german physician from Dr Ziauddin hospital سانی کم ڈاکٹر کروت بہت ہم شام میں بہت بہتر ہوں آپ کیسی ہیں فس اللہ کا شکریہ Thank you so much for coming اور آپ جیسے یسی یونٹ کو دیکھتی ہیں آپ کے سپی ہوتی ہیں آپ نے ہمارے لئے آج وقت نکالا ہوتے ہیں شکریہ آپ کا ڈاکٹر کروی جیسے آپ خود بھی ابھی ہم بریک سے پہ ابھی شو شروع ہے میں نے سے پہلا بتا رہی تھی کہ کیا حالات ہیں ہیٹ سٹوک کی وجہ سے تو میں جاننا چاہوں گی ہمارے سامین بھی کہ ہیٹ سٹوک کون سے سے تیمپریچر لیول ہوتا ہے جس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہیٹ سٹوک ہو سکتا ہے اچھا تھوڑا سا میں ہیٹ سٹوک کے بارے میں آپ کو شروع سے یہ بتانا چاہوں گی کہ ہیٹ سٹوک is something which جو بتا رہے ہیں ہیٹ سٹوک کا مطلب ہوت خطرناک لیا جاتا ہے جس نے جو دماغ کو ہیٹ سٹوک جو دماغ کو انوالف کرتا ہے ہر وہ سٹوک جو دماغ کو انوالف کرتا ہے وہ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے تو ہیٹ سٹوک مطلب ہیٹ اتنی زیادہ ہو جائے جو کہ دماغ کو انوالف کرتا ہے ہیٹ سٹوک بسیکلی کسی بھی ٹیمپریچر پر سکتا ہے مور دن تھرٹی فائیب یا ہیمیڈی بہت زیادہ ہو فورٹی فورٹی ٹو اچھا ہم کراچی واروں کے پاس ہمیشہ سے عادت رہی ہے تھرٹی فائیب بہت زیادہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بہت گرمی ہے بہت زیادہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بہت گرمی ہے تو ہیٹ سٹوک مور دن ہم ٹیمپریچر کی بات کریں تو فورٹی ٹھرٹی نائن ہمارے لیے کراچی واروں کے لیے ان کو بلکل بھی عادت نہیں ہے بہت زیادہ سو ہیٹ سٹوک ہیٹ اگزرشن اس ڈیفرنٹ تک تینجس کو ہم کہتے ہیں کہ جی گرمی لگ گئی لو لگی نو اچھا وہ الگ چیز ہے ہیٹ اگزرشن ہیٹ اگزرشن جو آپ کو نکاہت دیتی ہے بہت پسینہ آتا ہے آپ کو بہت فٹیگ فیل ہوتی ہے یور مسل کرام سوتے ہیں اور بہت زیادہ پسینہ آنا اچھا ہیٹ اگزرشن لیکن اگر آپ بہت پرولانگ کسی دھوپ میں کام کر رہے ہیں اور ایکسپوزر بہت زیادہ ہے آپ کا سن سے سڈن آپ کو فوری طور پر آپ کو ہیٹ سٹوک ہو سکتا ہے کوئی بغیر وارننگ سائن کے بھی ہیٹ سٹوک آپ کو ہو سکتا ہے ہیٹ اگزرشن سے ہیٹ سٹوک کنورٹ ضرور ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ ورکر ہیں آپ بھار دوب میں کام کر رہے ہیں آپ اسے انوارمنٹ میں کام کر رہے ہیں جب آپ کو فوری طور پر ہیٹ سٹوک ہو سکتا ہے ٹھیکے تو ہمیں کیسے پتا چلتے ہیں ہمیں کیا ایسے سمٹمز ہو رہے ہوں جس ہمیں پتا چل جاتے ہیں کہ ہیٹ سٹوک ہو رہے ہیں دیکھیں اگر آپ کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے جب آپ کو ہیٹ سٹوک ہو سکتا ہے تو آپ کو ہیٹ سٹوک ہو رہے ہیں ہیٹ سٹوک کا پتا آپ کے اردگرد والے لوگوں کو چلتا ہے بسکلی تو اسی لئے میں آج ہاں سپیشلی آئی ہوں تاکہ ہم اس کو پریونٹ کر سکے ہیٹ سٹوک is highly preventable thing اور یہ ایک میڈیکل امرجنسی ہے جس کو ہم بہت ایزیلی پریونٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے اردگیت کام کرنے والوں میں سے کوئی ایسا آدمی ہیں جو سڈنلی ایسا لگ رہا ہے جو کنفیوزڈ ہو رہا ہے جو نکاہت کا شکار ہو رہا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا ہو کہ وہ ریڈ ہو رہا ہے پسینہ نہیں ہے ہاتھ لگانے سے وارم فیل کر رہا ہے اور سڈن بیہیویرل چینج آپ کو فیل ہو رہا ہے کنفیوزڈ ہو رہا ہے بہت زیادہ وامٹنگ کر رہا ہے پیٹ میں درد کی کمپلین کر رہا ہے تیز تیز سانس لے رہا ہے اور اسی طرح کہ جتنے بھی سمٹمز آپ کو فیل ہوں کہ یہ آدمی ابھی تک ٹھیک تھائی کھنٹے پہلے اور سڈنلی اس کو کیا ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ ایسے اتموسفر میں کام کر رہے ہیں جہاں گرمی ہے تو آپ پلیز ایسے انسان کو فورن رسکیو کریں دو لوگ اگر آپ کے ساتھ ہیں تو ایک میڈیکل امرجنسی کو کال کریں اور دوسرا اس کو کول کرنے کی کوشش کریں اس کو تھنڈا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اس وقت اس کا فیور ایک سو چار ایک سو پانچ سے بھی اوپر ہوتا ہے جس وقت آپ اس مریض کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اپنی کولیک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کا تیمپریچر مور دن ونو تری ونو فور ہوتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے جو کام کرنا یہ ہے کہ اگر اس نے ایکسٹرا کلوڈنگ پہنی بھی ہے جیسے گلافز پہنے ہوئے ہیں یا ایکسٹرا کلوڈز ہیں اس کے پاس تو وہ اس کو ریموف کریں پانی اگر تھنڈا ہے تو سپری کریں پانی کا سپری کریں اگر وہ انکانشیس ہو رہا ہے یا انکانشیس ہو چکا ہے تو اس کے موں پہ آپ پانی ڈالیں پلانے کی کوشش کریں نو اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ پی سکتا ہے تو آپ اس سپ آف وارٹر سے سٹارٹ کریں اس کو اور پوری باڈی کو اگر کہیں پانی کا ٹب ہے تو وہاں قریب میں اس کے اوپر پانی کا سپری کریں فین اس کی طرف کر دیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی ہیں جس کو ہیٹ سٹروک ہو رہا ہوگا وہ اس قابل نہیں ہوں گا کہ اس کو پتا نہیں چلے گا کہ اس کے لئے کیا کرنا ہے تو جو میجر پریونشن ہیں وہ آپ کے ارد گرد کے لوگ کرتے ہیں بلکل آپ صحیح کریں کہ اس شخص کو تو نہیں پتا چلے گا چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر کوریس سے یہ بھی چاننے کی کوشش کریں گے کہ ہیٹ سٹروک کی نوم کو ہو سکتا ہے کیا بہت سارے لوگ گے بھی شکایت کرنے کے لیے ہم تو سارا دن صرف گھر میں ہی تھے اور ہم تو باہر نکلے بھی نہیں اور پھر بھی ہمیں ہیٹ سٹروک ہو گیا تو کیا صرف باہر نکلنے والوں کو ہی ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے یا صرف گھر میں بیٹھنے سے بھی ہو سکتا ہے تو ہم اس پہ اور مزید بات کریں گے سامین آپ ہمارا شو سن رہے ہیں اس وقت ہیلتھ فور ایورن اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 021-111-000-105 کے اوپر فیس بک پیج پر اس وقت آپ ہمیں لائیف دیکھ رہے ہیں www.fe.com 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 سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے اور ان کے نام اور ان کی تصویریں اغبارات اور اشتہارات میں شایع کیا ہے جو ہی ستر گیس کمپنی کا آپریشن کرے گیس جوری کے خلاف بڑا مہاد امی علی کہتا ہے کہ میں پاپا کی طرح پائلٹ نہیں بن سکتی کیا لڑکیاں پائلٹ نہیں بنتی یہ دیکھو تمہارے بار یہ ایسے بیسے جیسے چانے بن سکتے ہیں کیونکہ یہ مصبوط ہے تم بھی چچا ہو بنت سکتے ہو کیونکہ تم بھی مصبوط ہو اتما ہی بناتی ہے بیٹی کو جر سے مصبوط جیسے لائی پوئی شامپو کا نیا آلویرہ اور پل پوٹین فارمیلہ بان بنائے مصبوط لائی پوئی شامپو تو مصبوط ہو سکتے ہو چیسے لائی پوئی شامپو اتما ہی بیٹی کو چیسے لائی پوئی شامپو بان بنائے مصبوط ایک ہی سمجھتے ہیں اور بہت دے تین میں انہیں بتایا کہ کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں شاید جس کو ہو رہا اس کو خود نہیں پتا چلے گا لیکن سامنے والے جو بیٹھا ہے وہ اندازہ لگا سکتا ہے ڈاکٹر کوریت کال دیتے ہیں جی ساملکم جی ساملکم جی ساملکم آئی تینک کوریت پہ تھا ڈسکنیکٹ ہو گیا اچھا ڈاکٹر کوریت میں نے آپ سے کہا جیسے ہم نے پر ایک سپیل نے سوال کیا تھا کیونکہ لوگوں کو ہیٹ سروک ہو سکتا صرف جو باہر رہتے ہیں کیا انہی کو ہیٹ سروک ہوتا ہے یا گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے ہیٹ سٹوک تو کسی بھی ایج میں کسی کو بھی ہو سکتا ہے لیکن جو بہت ورنربل سٹیج ہوتی ہے ہیٹ سروک کی وہ اباف سکسٹی فائب اور چھوٹے بچے جو چار سال سے کم ہوتے ان کو ہیٹ سروک ہونے کا چانسز بہت زیادہ ہوتا ہے دیکھیں دھوپ میں کھڑے ہو کر کام کرنے والوں کے لئے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یعنی ان کو ہیٹ سروک بہت ایزیلی ہو سکتا ہے وہ ایکسٹریم ٹیمپریچر میں کام کر رہے ہیں اور ایکزرشنل ہیٹ سروک ہوتا ہے لیکن وہ خواتین جو گھر میں رہتی ہیں اور جو ہے کچن کے سامنے کھڑی ہو کر کھانا بنا رہی ہوتی ہیں ان کو بھی ہیٹ سروک ہو سکتا ہے تو جب آپ اپنے پیاروں کا خیال رکھتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا خیال بھی رکھیں ٹھیک ہے آپ کو بھی ہیٹ سروک ہو سکتا ہے اور بالکل ہو سکتا ہے جس کو آپ بہت پسینہ آنا کہتے ہیں this is a good sign بہت پسینہ آنا is ہمیشہ a good sign کیونکہ جتنا پسینہ آتا ہے آپ کو اتنا ہی پانی پینا چاہیے اور آپ اپنے میاں کو اپنے بھائی کو جو آفس سے آتا ہے اس کو او آر ایز بنا کر دیتی ہیں تو میک شور کریں آپ ہی اتنا اگزرٹ کر رہی ہیں آپ بھی کچن میں کھڑے ہو کر اتنا ہی آپ کو سویٹ ہو رہا ہے اور ایسا نہ ہو کہ آپ ہی گر جائیں تو آپ خواتین جو گھر میں کام کرتی ہیں ان کو بھی ہیٹ سٹوک ہو سکتا ہے جو بہا دھوپ میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی ہیٹ سٹوک ہو سکتا ہے ایسے لوگ جو ایسے انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ کراس وینٹلیشن نہیں ہے کراس وینٹلیشن مطلب ایک کھڑکی سے دوسری کھڑکی کا ہوا کا پاس ہونا ہے اگر اس کے علاوہ ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ بٹی جلتی ہے جہاں پہ آگ کا کام ہوتا ہے یہ سارے لوگ تندور جو ہوتا ہے تو یہ سارے لوگ ان کو ہیٹ سٹوک ہو سکتا ہے کسی کو بھی ہیٹ سٹوک ہو سکتا ہے ایک کال لیتی ہے جی سلام علیکم کال لیتی ہے جی کون بات کریں ہیں میں ہمیرا بات کر رہی ہے جی ہمیرا سوال کریں ہیں ہمیرا شکر میں یہ سنگے سوال کے بارے میں سن جائیتی ہے اسی چوپک پہ اصل میں ہم لوگ بیماری سب سے زیادہ اپنے اوپر لے لے وہ دکٹر بھی کہتے ہیں آپ تینشن نہیں کہ دکٹر کے پاس جاتے ہیں اگر ہم نہیں لینا تو ہماری آجی بیماری ختم ہوگی کہ ہم سترائی کی باتیں جس وقت چیز دھڑتا ہے بچا اس وقت ہم گھبرا جاگے اب ہر چیز ہمیں آویلی بھی کسی کو انسی نہیں ہوگا ساری چیزیں جو نہیں تو سب سے اہم چیز ہمارا دماغ ہمارے پاس جس ہم یہ سوچ دیں کہ ہم ہے ٹھیکے طبیعت ہے بھی ہم ایک سمجھ جائے گی مد کرے نا اگر ہم لیے اپنے زمار سے لے لے لیے باتنا تو میں کہتی ہوں کہ ہماری بیماری مئی بہت شکریہ بلکل آپ سہی کری بہت شکریہ کی کال کرنے کا اچھا دکٹر قررت ان کالر کی کال سوال میرے زہن میں آیا کہ ہم لوگ تو ایسی میں شاید گھر جا کے ایسی آن کر کے بیٹ پیچھا بشلی کبل جب آئے گا پھر تو وہ ضرور ہارٹ اٹیک ہونے ہی والا ہے کیکہ لیکن ہم اس وقت سوچتے ہیں کہ یہ گرمی ہے چلو کوئی بات دن دوگ ہیں ٹک لیے سے چلا لیتے ہیں لیکن بہت سارے ایسی طبقہ ہمارا موجود ہیں جن کے گھروں میں لائٹ تک بھی نہیں ہے لوٹ شیڈنگ اتنی ہے اور گھر اتنے بند جسا آپ نکہ کے وینتیلیشن بھی نہیں ہے ٹھیکے تو خوات آپ گھر دن کے وقت وہ خوات نے جو گھروں سے باہر چاہتی نہیں ہے تو کیا کریں آپ کی طرف سے کیا ہدایت ہے کہ وہ طبقہ جس کے باس ایسی نہیں ہے منخہ بھی چل رہا ہے کبھی نہیں چل رہا اور آج کب تب انخے سے بھی ایسی ہوا آرہی کہ وہ نہ ہی چلے اب کیا سجیشن دیکھیں آج کل طبقہ مجھے نہیں پتا جو لوگ میٹر کلاس یا پر میڈر کلاس وہ بھی ایسی نہیں چلاتا جو آپ نے مجھے پہلے کہ ایسی نہیں چلاتے کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں چلاتے ایسی جن کے پاس ہے لیکن ان سے کہتے ہیں کہ حسپیٹل کبھیل دینے کو عادت ہوتی ایکسرسائز کرنے کی تو وہ لوگ جو اللہ نے ہمیں ایک بلیسنگ کے ساتھ پیدا کیا ہے تو ان کی باڈی اتنی اکوموڈیٹ کر جاتی ہے اس گرمی میں اور اس ہیٹ میں کہ وہ برداشت کر لیتے ہیں وہ عام لوگوں سے زیادہ زیادہ برداشت کرتے ہیں لیکن اس کا بہت آسان حل یہ ہوتا ہے جو عورتیں گھر میں ہوتی ہیں وہ جو ڈپٹے ہوتے ہیں ان ڈپٹوں کو گیلا کر کے اپنے لپیٹ کے رکھیں اور سپری کرتے رہے پانی کا جب آپ کو لگے کہ بہت گرمی اسپیشلی اپنے بچوں کو خود کو اپنے بچوں کو اور خود کو میں بار بار امفیسائز کر رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو بار بار ایسے مشروبات پیئیں جو آپ پی سکتے جیسے چینی نمک پانی کا استعمال ہو گیا اس پہ آپ نے لیمون جال لیا اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا چینی نمک پانی لیکن اس کا استعمال کرتے رہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت شدید گرمی میں تو ہر آدھے بہت بہت گ heavens گه گ讓 من بہت رگ کئی شکی م گ جیسے نمک بہت گ forged شدید قیل کپڑ پیل اگر گگ یم ان جیسے کی indust گ گ بب کیا کیا ایڈیاس خود نکال لیتے ہیں اچھا نکرکو ریت جیسے ہیٹ سٹروک ہے امرجنسی سچویشن بیٹس کھانے دی ہے this is an emergency ہیٹ سٹروک is an emergency امرجنسی سچویشن لیکن ظاہر ہے ہمیں پتہ نہیں جلدہ ساپنے کہا تو اس میں کیا آپ کو کس پوائنٹ پہ آپ کو گھر میں آپ کیا تریٹ تو کر رہے ہیں لیکن جب کنٹرول نہیں ہو رہا تو ہسپیٹل کب جانا ہے ہیٹ سٹروک کبھی بھی گھر میں تریٹ کرنے والی چیز نہیں ہیٹ اگزرشن میں آپ کو کلیر کروں ہیٹ اگزرشن is something جس کو آپ گھر میں مانیج کر سکتے ہیں جس میں میں نے آپ کو پہلی بتایا مسل کرامس ہو گئے ایکسیسر سوائٹنگ ہو گئی لیتارجی ہو گئی یہ ساری سچویشن آپ گھر میں تریٹ کر سکتے ہیں لیکن once your کنفیوجن سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کی سوائٹنگ بند ہو جاتی ہے سکن ریڈ فلاش ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ اس انسان کو تھنڈا پانی ڈالیں اس کے اوپر اس کو پنکھے کے قریب لے کے جائیں اگر وہ جس ایکسپوزر پہ ہے اگر وہ کچن میں ہے اگر وہ باہر سڑک پہ لے پہ ہے تو اس ایسی جگہ پہ لے کے جائیں جہاں پہ چھاؤں ہیں جہاں پہ آپ دھوپ نہیں ہیں اس جگہ پہ لے کر جائیں اور فوراں اپنی امرجنسی سروس جو بھی ایمبولنس ہے یا کوئی بھی گاڑی ہے اس میں فوراں اپنے پیشنٹ کو ڈالیں اپنے ریلیٹیف کو ڈالیں اپنے کو لیگ کو ڈالیں اور فوراں ہاسپٹل کی طرف موف کریں ایس این امرجنسی سیچویشن ہیٹ سروک جس میں پیشنٹ گھر میں مانیج نہیں ہو سکتا ہیٹ اگزرشن is something جس کو ہم گھر میں کہتے ہیں جی عام سی ہے بات ہے بہت پسینہ آرہا تھکاوٹ ہے لول لگ گئی ہے یہ آپ مانیج کر سکتے ہیں بہت ہیٹ سروک جس میں کنفیوزن ہے جس میں پسینہ بلکل بھی نہیں آرہا سکن ریڈ ہو گئی ہے ہاتھ لگانے سے تپ رائے جسم پورا تو اس کو فوری طور پر ہاسپٹل لے کر جانے کی ضرورت ہے کیونکہ جتنا زیادہ ہیٹ سروک ڈلے ہوگا ٹریٹ ہونے میں اتنا زیادہ اس کا آؤٹکم رسک آرگن ڈیمیج ایمین برین ڈیمیج کنی ڈیمیج ہارٹ ڈیمیج ہونے کا رسک اتنا زیادہ بڑھ جائے گا جتنا ڈیلیڈ آف ٹریٹمنٹ ہوگا تو ہیٹ سروک از این امرجنسی آپ اس کو گھر میں ٹریٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اوکے جسے ہم نے کہا کہ اگر ہم اس کو گھر ڈیلی کریں گے تو ہمارے آرگن پیلیرز ہو سکتے جس میں کنی ہارڈ جس موسٹ ایمپورٹن کی برین برین مائن تو اس وقت جیسے آپ بتا رہی تھی کہ آپ کی آپ آئی سو میں ہوتی ہیں تو اس وقت کیا سیچوشن ہے ہوسپیٹلز میں کہ آپ کی پر مریض آ رہے ہیں اچھا میں جس ہوسپیٹل میں ہوتی ہوں وہاں پہ وہ فلی اکوپائیر ہے اس وقت اب اس میں دونوں چیزیں ہیں کچھ ہیٹ سٹوکس بھی ہیں اور کچھ دینگی بھی ہیں تو ابھی میرے پاس ہوسپیٹلیٹر پر تین پیشنٹس ایسے ہیں جو ہیٹ سسپیکٹڈ ہیٹ سوک ہیں تو حالات اچھے نہیں ہیں جو ہیٹ سوک کے ساتھ آرہے ہیں وہ ہیٹ سوک کے ساتھ آرہے ہیں وہ ہیٹ سوک کے ساتھ آرہے ہیں تو اب آنے وانے دل میں کیا دیکھتے ہیں ٹیمپریچر اور پڑھے گا بیچے سے آج کل تو تھوڑی سی باریش ہوگی باریش ہوگی لیکن بہتر ہوگا یس تو تو چاہیے کسی بھی اچھے ترشی کے ہوسپیٹل کا سسٹم یہی ہے بلکہ میں ریکویسٹ کروں گی ان سارے ہوسپیٹلز کو جو جو لوگ افورد نہیں کر سکتے اچھے بڑے ترشی ہوسپیٹل وہ چوٹ چوٹے ہوسپیٹلز پہ جاتے ہیں تو میں ان سب کو یہی ریکیمند کروں گی کہ پلیز اس سون از یو رسیب جیسے ہی آپ ایک ایسا مریض رسیب کرتے ہیں جو آپ کو سسپیکٹڈ ہیٹ سٹوک لگ رہا ہے یا ہیسٹری آف ہیٹ سٹوک ہے تو سب سے پہلے دو آئی وی کانولاز لے کر اس کو آئی وی فلود سٹارٹ کرنے اس کو اس کو بلانکٹ ہوتے ہیں بلانکٹ دن کے پاس کولنگ بلانکٹس نہیں ہوتے ان کے پر چادر ڈال کے ان کو اے سی میں رکھے اور سب سے ایپورٹنٹلی اس کا جو ایر وی ہے کیونکہ موسٹی جو پیشنٹ آئسپٹل میں لینڈ اپ کرتے ہیں وہ انکانشیس ہوتے ہیں آہ دے کناٹ آہ 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 دے کناٹ آہ تیلیو دیو می بی آر مطلب ہم ہم میں یہ ہوا ہے تو آپ کو ہسٹری بھی نہیں پتا دیل کچھ لوگ سڑک سے اٹھا کر لے آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ان کو آئی وی فلود سٹارٹ کریں کول سے لائن سٹارٹ کریں آہ انجی ناک کی نلکی ڈال کر اس میں سے تھنڈا پانی دینا شروع کر دیں تو یہ سارے میجرز ہیں جو کہ ہسپٹلز اقارڈنگ تو پیشنٹ کنڈیشن ڈیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہیٹ سٹروک کا پیشنٹ کتنے دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں دیکھیں اگر ارلی اگر ہسپٹل آرائیول ہے تو ویدن ٹو ڈیس ٹری ڈیس ہمارے بہت سارے میجرز ہیں ہمارے بہت سارے میجرز ہیں مریض کو یہ مرینٹلیٹر سے واپس نہیں آتے بہت سارے میجرز ہے لیکن میں آپ کو یہ بات کہ ہوں کہ ہیٹ سٹوک is ٹوٹلی ریورسبل کنڈیشن ٹھیک ہے ہمارے اس وقت دو پیشنٹ ہم نے دو دن کے بعد ہیٹ سٹوک پہ آئے اور ہمیں انیشیلی سسپیشیس یہ ہوا کہ دماغ کا کوئی انفیکشن نہ ہو لیکن جب ہم نے ان سے پراپر ہسٹری لی تو انہوں نے کہا جی میں بس میں گر گیا تھا تو جب ہسٹری جب ہم نے لیا اور دو دن کے بعد جب ہم نے ان کو ونٹلیٹر پر چیک کیا تو وہ جاگ گئے تھے اٹھ گئے تھے اور ہم نے ان کو ونٹلیٹر سے آف کیا اب وہ وارٹ کے اندر ہیں جتنی جلدی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوگا اتنی جلدی پیشنٹ رکور کرے گا اوکی یعنی اگر ہم ڈیلے کریں گے تو لانٹلیٹر پیشنٹ رکھیں گے بلکل ڈیلے نہ کریں چیزوں کو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک پیشنٹ کنفیوز ہو رہا ہے کنفیوزن سے ہی آپ کو پک کر لینا چاہیے کہ گرمی لگنے کے بعد اگر مریض آپ کنفیوز ہو رہا ہے اس کی آباز سمجھ میں نہیں آرہی ہے وہ بہت تیستے سانس لے رہا ہے تو آپ پلیز اس کو فوراں ہسپٹل لے آئے بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں کیونکہ واقعی جیسے یہ بات آپ کی بہت صحیح تھی کہ ہیٹ اگزرشن اور ہیٹ سٹوک ہم شاید مکس کر رہے ہیں بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں وائرس کا استعمال کنٹینوز کریں اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ساری جنگوں پر پانی کی پورٹلز بھی لوگ دے رہے ہیں کہ آپ کئی باہر رہے ہیں تو پانی کا استعمال کریں بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو بائک پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیکھیں تو مزدور طب کا بہت زیادہ کام کر رہے ہیں تو آپ ان کے لئے کیا سپیشلی انسٹرکشن دیں گے آپ سے ہرے وہ کام بھی کرنا ان کا حروری ہے لیکن جو بائک پہ سفر کر رہے ہیں یہ تو بہت ٹرانزیشن چھوٹا سا ہوتا ہے آدھے گھنٹے میں اور وہ گھر سے پانی پی کر آ رہے ہوتے ہیں آفیس جا کر دنوں نے پانی پیلنا ہوتا ہے لیکن وہ جو آپ نے مزدور طب کا جس کی بات کی ہے وہ جو پورا دن کام کرتے ہیں اس میں سے بہت کم لوگ ہیٹ سٹوک میں جاتے ہیں بکرز دے آر یوز تو آف ڈیٹ ہاں بارڈی کو آدت ہو چکی ہوتی ہے ہماری لیکن یس بلکل جب ہیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ بھی ہیٹ سٹوک میں جا سکتے ہیں تو میں ان ساری مل اونرز جن کے پاس وہ کام کرتے ہیں ان سے گارڈز جو ہمارے بلڈنگ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ ان سب کے جو اونرز ہیں جہاں وہ کام کرتے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ان کو انسٹرکٹ کریں کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ان کو پانچ سو ایمل تین سو ایمل چار سو ایمل پانی یا او آر ایس پینا ہے آپ ان کو انسٹرکٹ کریں آپ ان کو بار بار کہیں کہ جی آپ پانی پیئیں آپ پانی پیئیں بکرز دیکھیں مرد ایہو ہر انسان کا اچھا نہیں ہوتا کہ وہ اس چیزوں کو پک کر سکے تو ہمارا آئے کیو یا وہ لوگ جو چیزوں کو رن کر ہیں ان کا آئے کیو یقیناً ان سے بہتر ہے تو اگر تھوڑی سی ہومینیٹی لیں آئیں اور ان کو بار بار یہ انسٹرکٹ کرتے رہے آتے جاتے کہ تم نے بانی پیا یا نہیں پیا تو اللہ تعالی بھی آپ سے خوش ہو گا اور وہ ہیٹ سٹوک میں بھی نہیں جائے گا آپ کا مزدور اور وہ ہیٹ سٹوک میں نہیں جائے گا آپ کا کام نہیں رکھے گا تو اپنے ہی بینیفٹ کے لیے اس کو انسٹرک کرتے ہیں کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ 300 ایمل پانی پی لیں یا اور اس رکھا ہے یہ پی لیں یا ملٹیپل اچھے لوگ جوتے ہیں وہ جو سس کی فارم میں یا لسی کی فارم میں کسی بھی فارم میں پانی ان کو جانا چاہیے ان کی باری میں تو they can prevent from ہیٹ سٹوک ایک کال دیتا ہے جی سلام علیکم جی کون بات کریے ہیں بیٹر علیہ ویڈی کراچی سے بات کر رہی ہوں آپ کو ان بات کر رہی ہوں مجھے آپ کا نام نہیں سنسکی اگر پرکرم کو آپ دیکھتے نہیں تھا کہ میں نے فارم کال دلائلی اور آپ کو پرشیل کرنے کے میں امبر بات کریوں اور ڈاکٹر قراتلین ہمارے ساتھ پہنچو درکر قراتلین اور امبر بیٹر ہمیشہ خوش رہو سلامت رہو آباد رہو جمعہ مبارک بیٹر علیہ ویڈی کراچی سے بات کر رہی ہوں بیٹر علیہ ویڈی کراچی سے بات کر رہی ہوں بیٹری علیہ ویڈی کراچی سے بیٹر علیہ ویڈی کنجو جب ہوں پانی بان ہے سب بیونے ڈال جاندے ہیں جاندہ سب بھی یہ سب بڑھی تک تو یہ سب کوہر آمکان بلکہ ہے یہ سب بہتگی ہے اس کو پڑھا جاندیا ہے یہ جاندہ ہے اسے ہیٹ اگزرشن اس لحب 찾نے ہیں جاندہ کی خریفت سے ہیٹ اگزرشن اور اگر آپ اپنے بچوں کو مشروبات بنا کر دیتی رہی ہیں تو آپ خود بھی ان کے ساتھ ساتھ پیئیں انجوئے کریں ساتھ اور جتنا پسینہ آ رہا ہے اتنا پانی کا استعمال کریں تو انشاءاللہ اسی لئے آپ آج بھی اتنی ہشاش بشاش آواز سبات کریں بلکل بلکل آپ صحیح کری ہیں ڈاکٹر گرد ایک چھوٹا ہیٹ سٹوک کہہ رہی ہے چھوٹا سا ایک کمرشل بریک لیتے ہیں اور ویسے بات تو سنگیے کہ اتنی چھل ایسی بھی چل رہے ہوتے ہیں اس پر ہمیں گر بھی فیل ہو رہی ہے تو چلیں ایک اور ایسا گیاس آپ بھی پیئے تو ہم بھی پی لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہی ہے بریک کے بات پاس آتے ہیں ڈاکٹر گرد ایسی بھی چل رہے ہوتے ہیں ایک کہتے ہیں تیز تری ٹرائلز کے ذریعے ہزاروں مکر میں درج کی جا چکے اور سیکڑوں مجرم سزائے پا چکے اگر آپ یا آپ کے گرد گرد کوئی بھی شخص گیس چولی میں ملوث ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسے تمام مجرم انقرید سلاخوں کے پیچھے ہوں گے اور ان کے نام اور ان کی تصویریں اغبارات اور اشتہارات میں شایع کی ورسدن گیس کمپنی کا آپریشن کرے گیس چولی کے خلاف بڑا مہاد امی علی کہتا ہے کہ میں پاپا کی طرح پائلٹ نہیں بن سکتے کیا لڑکیا پائلٹ نہیں بن دی یہ دیکھو تمہارے پار یہ ایسے ویسے جیسے چاہیں بن سکتے ہیں کیونکہ یہ مصبوط ہے تم بھی جو چاہو بن سکتی ہو کیونکہ تم بھی مصبوط ہو ایک ماں ہی بناتی ہے بیٹی کو جرس سے مصبوط جیسے لائی کوئی شامپو کا نیا آلو بیرا اور ملک روٹین فارمیلا بال بنائے مصبوط لائی کوئی شامپو تم بھی مصبوط ہو سامین امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پسندیدہ شو ہیلتھ فور ایوری ون میں اس وقت آپ ہمیں سن رہے ہیں ہوت ایف 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 کی سٹوڈیو سے لائیو اور سامین آپ ہمیشہ کی طرح ہمیں کال کر سکتے ہیں سیرو ٹو ون ٹرپل ون ٹرپل زیرو ون اف ایف کیو پر فیس بک پیج پہ آپ ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں www.fp.com سلاش ہوت ایف ایف کیو پر وہاں پر بھی مختلف سوالات آ رہے ہیں اس کو بھی شامل کریں گے اور آپ اتنے موبائل کے میسیج آپشن سے ایچ اوٹی ہوت لکھئے سپیس دیجئے پیغام لکھئے اور ٹرپل ایٹ ون کے اوپر پھیج دیجئے سامین آج ہمارے سارے دکٹر قردلین موجود ہیں کنسلٹنٹ جنرل فیسیشن دکٹر زیعودین ہسپٹل آج ہم ہیٹ سٹوکیوں پر بات کر رہے ہیں کافی ڈیٹیل میں دکٹر قرد نے بتایا اور جیسے میں نے سٹارٹنگ میں بھی بتایا کہ آج بھی سات سے آٹھ امواد رپورٹ رکھی گئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی ہم شاید ہیٹ سٹوک کو اتنا سیریسلی نہیں لے رہے ہیں اور جیسے دکٹر قرد نے بتایا کہ آپ ہیٹ ایکزرشن اور ہیٹ سٹوک میں بہت فرق ہے اور ہیٹ سٹوک کو پلیز یہ بات جان لیجائے کہ ہم اس کو گھر میں ٹریٹ نہیں کر سکتے ارسا ایمجنسی سٹویشن لے رہے ہیں کہ رہے ہیں کہ ہم نے کافی ریٹیل میں بتایا کہ ہم نے باتایا کہ ہمیں ٹریٹمنٹس کیا ہوتے ہیں اور کتنی جلدی پیشنٹ گھر بھی جا سکتا ہے اچھا بہت سارے ایسے لوگوں کے جو فیزیکل ایکٹویٹیز ہر دن کرتے ہیں کوئی جم جاتا ہے کوئی ووک کرتا ہے تو کیا اس سیچویشن میں ایکٹیوٹیز ختم کر دی جائیں یا کوئی تائم انگس چینج کیے جائیں لیکن یہ بہت اچھی بات ہے جو جم جاتا ہے جو ایکسرزائز کرتا ہے اس بیری جوڈ تنگ ہے اتھلیت ہونے اور ایک فیٹ ہونے یہ بہت اچھی چیز ہے جو ہیٹ سرک ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لوگوں میں بہت زیادہ جلدی ہو جاتا ہے اس لیے کیونکہ ان کا فات کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واک کرتے ہیں جو جم جاتے ہیں ان کی باڈی بھی جس طرح میں آپ کو کہا کہ ہیٹ پروڈیوس کرنے کی عادی ہوتی ہے لیکن پھر بھی میں ان کو یہ ادوائز کروں گے کہ جب ایکسٹریم آف ٹیمپریچر ہو ہیومیڈی بہت زیادہ ہو جیسے ہر آج کل ہمارے سب کے پاس سمارٹ فونز ہیں اس میں لکھاوا آجاتا ہے فیلز لائک فارٹی ٹو فور فیلز لائک فارٹی سیبن ہیومیڈی سکسٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ تو اس سچویشن کے اوپر جو ہے آپ کو اپنا ٹائم تھوڑا سا چینج کر لینا چاہیے اگر آپ ارلی مورننگ جا رہے ہیں پجر کے بعد جا رہے ہیں چھ بجے جا رہے ہیں سات بجے جا رہے ہیں it's a wonderful time for walk and gym but آپ نو بجے سے لے کر چار بجے تک ان چیزوں کو avoid کریں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ دس بجے walk کرنے جائیں گے تو it's a peak time for you might get heat stroke or heat exertion but اگر آپ نو بجے سے پہلے آٹھ بجے سے پہلے جا رہے ہیں تو it's a wonderful time for your walk and gym اور اسی طرح ایوننگ والے اگر مغرب کے بعد جانا چاہ رہے ہیں جم تو بالکل جا سکتے ہیں لیکن make sure کریں کہ ان کا جو جم ہے وہ یا تو وہاں ہی چل رہا ہو یا تو وہ fully ventilated it's very important لیکن جو ہمارے جم کے اثلیتز ہوتے ہیں یا دوسرے جو اثلیتز ہوتے ہیں جو فٹبال کھیلتے ہیں جو کرکٹ کھیلتے ہیں ان کے لیے میں خاص طور پر یہ بات کہوں گی کہ ان کی باڈی بہت used to ہوتی ہے heat produce کرنے کے لیے لیکن اگر آپ کسی اور country جا رہے ہیں کوئی آپ کا کوئی آپ کا کیونکہ گرمی تو صرف ہمارے پاس ہے نہیں ہے global warming جیسے کہ آپ نے کہا ہر جگہ ہے تو آپ کی باڈی کو اکلمٹائز کرنے کے لیے یا اپنی باڈی کو used to کرنے کے لیے آپ دوسرے ویدر میں اگر آپ جا رہے ہیں تو پہلے تین سے چار دن میں اس heat میں آہستہ آہستہ exercise کریں فورا ہی آپ کو پورا ہنڈی پرسنٹ نہ دیں 30 پرسنٹ start کریں 40 پرسنٹ start کریں اور پھر اپنی باڈی کو اکلمٹائز کریں یا used to کریں in other words تو پھر آپ اپنے اس ٹریننگ پر شروع کریں لیکن جو وہ لوگ ہیں جو جو جم میں ریگلرلی جا رہے ہوتے ہیں ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گی جب آپ کو لگے کہ جی آپ نے دیکھا کہ جی آپ نے دیکھا کہ جی آپ نے اچھا ہے اتنا برا نہیں ہے چار پانچ بجے کے بعد یوشوری تھنڈ ہونے لگتا ہے موسم بلکل اس وقت جن جائیں لیکن جائیں جائیں سب جائیں بلکل صحیح بات ہے کہ ہم فائدہ اوٹھانے کے نہیں آج ایکسرسائز لیکن جو جن کو عادت ہوتی ہے وہ نہیں چھوڑتے آپ ہمیں بتانا پڑھا ہے کہ جی آپ نے بلکل صحیح بات ہے وہ جن کو عادت ہوتی ہے ان کی جسن کو وہ پوراں بتانا پڑھا ہے اچھا ڈاکٹر کورت ہم بریک میں بات کرتے کہ بہت ساری ایسے میٹس بھی ہیں جس پہ لوگ آج بھی وہ کرتے ہیں یہ کر دو یہ پیلا دو بس ٹھیک ہو جائے گا تو میٹس بے تھوڑی سی میں چاہوں گی کہ لوگوں کو بتائیے چکے کال پہلے لیلو یا شور بلکل ہمارے ہاں یہ بکرز میں نے آپ کو بتایا میں پندرہ سولہ سال سے آئی سیو میں بیٹھ کر کام کر رہی ہوتی تو بہت سارے میٹس آتے ہیں جی ریگولرلی بہت سارے لوگوں کے مس کانسیپس ہوتے ہیں جو چیزوں کو لے کر رہی ہوتے ہیں لیکن اب چب میں دیکھتے ہوں کہ جو ہائیلی پریونٹیبل ڈیزیز ہے اس میں بھی جب لوگ اپنے میٹس لے کر آجاتے ہیں نہیں ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا تو پلیز ایسا نہیں کریں ہسپٹل میں اگر کوئی مریض آ رہا ہے اور اس کو ونٹلیٹر کی ضرورت ہے تو آپ اس کو ڈیلے مت کریں آپ اس میٹس پر مت جائیں کہ جی اس ونٹلیٹر پر چلا گیا ہے اب یہ تو انکانشیس ہے بیہوش ہے انکانشیس کا مطلب بیہوش بیہوش ہے اور اب آپ ونٹلیٹر پر ڈالے ہیں تو اس کا آخری وقت آگیا ہے تو اس لئے ہم ونٹلیٹر پر نہیں ڈالے گی ایسا نہیں ہے اس وقت اگر ہم نے اس کو ونٹلیٹر پر ڈال دیا ہے اور وہ پیشنٹ ریکووریبل ہو سکتا ہے ویدن آپ وان اور ٹو آورز کے اندر اندر ہسپٹل آگئے ہیں اس کے انکانشیس ہونے کے بعد تو بہت ہائی چانسز ہیں کہ ویدن فورٹی ایٹ آورز اگر اس کو ہمارے گھر میں جو صرف بستر پر لیٹے رہتے ہیں اور ان کی کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے جب گرمی تیز ہوتی ہے تو کیا ہم ان کو زیادہ پانی پلاتے ہیں کیا ہم جو پسینہ ان کو آرہا ہوتا ہے تو کیا ہم اس کو ریپلیس کر رہے ہوتے ہیں اچھی ہائیڈریشن کر رہے ہوتے ہیں نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ٹوٹلی ریورسیبل ڈیزیز ہے اس کے بارے میں جو پاسیبل ٹیٹمنٹ ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہے پلیس اس کی بات سنیں میں یہ کہہ رہے ہوں کہ ہر اچھا ترشیر کیر ہسپٹل آپ کو اچھی بات سمجھاتا ہے کوئی بھی ڈاکٹر آپ کے برائی کے لیے کوئی بات نہیں بتاتا آپ کی اچھائی کے لیے بتاتا ہے یس شفا اور جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں جو ہم سب کو بتا ہے لیکن ہم اپنی کوشش تو کریں ہم اپنے مس کانسیپٹس پر کہ نہیں جی ہسپٹل نہیں لے کے جاؤ یہ ٹھیک ہو جائے گا وہ فلان کی خالہ کا بیٹا گیا تھا وہ اس کو کچھ ہو گیا ہم اس ہسپٹال نہیں جانا یہاں یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے آپ سمپل سا ٹریٹمنٹ ہے آئی وی فلوٹس دینا ہے اس کو کول بلانکت میں رکھنا ہے اس کو اگر ونٹیلیٹر کی ضرورت ہے اس کو ونٹیلیٹر پر رکھنا ہے تو اس اس سمتنگ اب دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی اور ہم ابھی بھی ونٹیلیٹر کو موت کی مشین سمجھ کے بیٹھے ہیں تو پلیز اس سے بہار آ جائیں بہت سارے ایسے مریض ہیں ہم اپنے ہر جو ونٹیلیٹر پر مریض جاتا ہے جب واپس آتا ہے میں اس سے ایک پرومیس لیتے ہوں کہ جب تم کمیونٹی میں جاؤ گے تو تم یہ بتاؤ گے کہ جی میں ونٹیلیٹر پر گیا تھا اور میں زندہ ہوں صحیح تو یہ ان چیزوں سے بہار آ جائیں چیزیں بہت ایڈوانس ہو چکی ہیں ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ you know it's so disappointing اور ایڈنگ ہمیں تو بہت تائم فل ہونا چاہیے آپ میڈکل سائنس ہیڈوانس ہو چکی ہیں کہ ونٹیلیٹر پی آپ کی جان بچانے گے آپ کے پاس ایک ایسی ماشین لیں اور میں سب سے ہی بات کہتی ہوں کہ اگر ونٹیلیٹر پر ڈیڈ مریض کو ڈالتے تو پوری دنیا میں لوگ جو لوگ ہیں وہ اپنے پیاروں کو دفناتے نہیں ونٹیلیٹر پر رکھتے تو ونٹیلیٹر پر رکھتے ونٹیلیٹر پر رکھتے تو ونٹیلیٹر پر رکھتے تو بہت کل آپ سے ہی کہہ رہی ہیں کیونکہ ہم جب کوویڈ پر بھی دیکھتے ہیں تو بہت ساری ایسی ملیز ہیں جو واپس آ چکے تھے اس سیسیشن سے جس بکوز وہ تائم لی ان کو ونٹیلیٹر پر بھی رکھا گیا ونٹیلیٹر پر رکھتے ہیں ہاں پھر اس میں بھی ہمیں ماسک کھری دینی پڑے ہیں ہمیں اپنی پوری تنکھائیں ہمیں صرف پی پی ہی میں لگانی پڑی ہیں خیر احتیاط بلکل بہتر ہے ہر سیچویشن میں اور ابھی میں یہ ہی کہوں گی کہ ہنسروب میں آپ جتنا خیال کر سکتے ہیں تو اچھے کور چیز جیسے آپ میں کچھ ایڈرلی پیپر جو گھر میں بورے لوگ موجود ہیں کچھ چیزیں آپ نے بتائی بھی میں چاہوں گی کچھ اور بھی تھوڑا سا ڈیٹیلمنٹ کو ان کے بارے میں کچھ بتائیے اسپیشلی بچے اور وہ لوگ جو گھروں پہ ہوتے ہیں اب اب سکسٹی فائی و سیمیٹی لوگ ہیں اچھا دیکھیں انفینس جو ہمارے ہاں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہم سب اسی کمیونٹی سے ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہ بچوں کو لپیٹ کے رکھنا اور پکھے میں نہیں رکھنا جو انفینس ہوتے ہیں جو دودھ پینے والے بچے ہوتے ہیں جب گرمی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ پرون وہ ہوتے ہیں اور مور دن جو سکسٹی فائی ویئرز اول کے جو مرد جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پرون ہوتے ہیں سب سے پہلے تو گرمی کے اندر وہ جو بچوں کو آپ لپیٹ کے رکھتے ہیں وہ لپیٹ کے نہ رکھیں اگر وہ دودھ پی رہے ہیں تو ان کی دودھ پڑھانے دودھ مطلب اگر وہ دو دو گھنٹے پہ پی رہے ہیں تو ان کو ڈیڈر گھنٹے پہ ایک گھنٹے پہ پلانا شروع کر دیں ان بچوں کو اور لپیٹ کے مت رکھیں روز نیلائیں وہ سکے تو دن میں دو دفاہ ان بچوں کو نیلائیں نہیں ہوگا ان کو نمونی ہے اس گرمی کے اندر سینا جکڑ جاتا ہے وہ نہیں جکڑے گا لیکن یہ سیٹ سٹوک ہو جاتا تو ان کا برین اتنا ڈیویلپ نہیں ہوتا کہ وہ باڈی ٹیمپتک ہیں ہم سب کی باڈی جو ہے وہ نائنٹی ایٹ پہ ترمومیٹر اگر اگر نورمال آدمی لگا ہے تو نائنٹی ایٹ پیرن ہائٹ کا ٹیمپریچر ہاتا ہے تو بچوں کا یوزولی تھوڑا بڑھا ہاتا ہے ان کے ہائپو تھالمیس ان کا برین اتنا گروھ نہیں کیا ہوتا کہ وہ باڈی کو کوڈنیٹ کر سکے کتنے ٹیمپریچر پہ باڈی کو ہمیں رکھنا ہے تو ایسے بچے جو شیخور ہیں جو چھوٹے ہیں وہ بہت پرون ہوتے ہیں تو ان کی ماں سے میری درخواست ہے ایک تو ان کو لپیٹ کے نہ رکھیں ہلکے لوس کپڑے پنا کے رکھیں پیمپر بیچ بیچ میں کھولتے رہا کریں اس کو ان کو اور دن میں دو دفعہ اگر نہلا سکیں اس شدید گرمی میں اگر آپ کے پاس اے سی نہیں ہے تو آپ ضرور نہلائیں لیکن اگر آپ کے پاس اے سی ہے تو دن میں ایک دفعہ ان کو ضرور نہلائیں کوشش یہ کریں کہ ان کو اے سی میں رکھیں اچھا وہ بزرگ جو بستر پہ ہیں یا وہ بزرگ جو 65 ہیں اور جو روزانہ ماشاءاللہ مسجد جاتے ہیں پانچ بہت اور نماز پڑھنے کے لئے زور اثر کی جو نماز ہوتی ہے یہ ٹائم تھوڑا سا ڈنجرس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لئے تو جب وہ بزرگ جو مسجد جا رہے ہیں تو میں ان کے گھر والوں سے ریکویسٹ کروں گی اور وہ جو سن رہے ہیں مجھ سے ان کو بھی یہ کہوں گی کہ جانے سے پہلے اپنے آپ کو پری ہائیڈریٹ کر دیں پری ہائیڈریٹ مینز کہ اچھا سا پانی پیئیں ٹھنڈے پانی سے مو دھو کر جائیں اور اپنے آپ کو ویل ہائیڈریٹ رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ کوئی آپ کو ڈراپ کر دے گر مسجد دور ہے تو پیدل سفر نہ کریں اسپیشلی زہر کی نماز کے بعد پیدل سفر نہ کریں کوئی آپ کو ڈراپ کر دے مسجد میں اور کوئی آپ کو پک کر لے مسجد سے تو یہ زیادہ بہتر ہے اپنے ساتھ چھوٹی بوٹل رکھ لیں اگر آپ پیدل جا رہے ہیں تو وہاں پہنچتے ہی اگر دس منٹ کا دسٹنس ہے تو آپ نے آدھی بوٹل پانی پی لی آدھی بوٹل کا مطلب ٹو ففٹی ہے میں آپ نے پانی پی لیا اب جب آپ واپس آ رہے ہیں تو آپ رستے میں ہی یا گھر آنے کے فوراں بات آپ وہ پانی پی لیں کیونکہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا دماغ شرنگ کرنے لگ جاتا ہے جیسے جیسے پچھتر ستر پینسٹھ سال گزرتی جاتی ہے برین شرنگ کرنے لگ جاتا ہے ان کا برین اتنا اچھا نہیں ہوتا جو بوڈی کو اسی طرح ویل کوڈینیٹ کریں اس کے ٹیمپریچر کو تو ایسے لوگ بہت احتیاط کریں اور وہ لوگ جو بستر پر ہیں ان کو ان کے گھر والوں کو ان کے کے ٹیر ٹیکر کو ان کی نرسز کو میں ہی کہوں گی کہ ان کا اگر ایسی چل رہا تو that's very good اگر ایسی نہیں چل رہا فریقونٹ ہائیڈریشن ہر ایک گھنٹے کے بعد ان کو آریز دے دیا جوز دے دیا پانی دے دیا چاہے کافی اور کافی اور کافی صرف اس گرمی میں سب کے لئے اور لوگ چاہے کافی بھی نہیں چھوڑتے کافی بھی نہیں چھوڑتے لیکن چاہے اور کافی دونوں ڈائیوریز کاراتی ہے جسم سے پانی نکالتی ہے آپ کے ٹھیک ہے تو اگر ہمیں اس وقت پانی کی ضرورت ہے یہ میں اس لئے نہیں کہہ سکتی کہ میں بہت کافی پیتی ہوں لیکن میں ایسی میں بیٹھتی ہوں میں بہت زیادہ پانی پیتی ہوں میں اپنا بہت خیال رکھتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے ابھی دیکھنا ہے چیزوں کو تو اگر آپ کافی بہت پی رہے ہیں یا چاہے بہت پی رہے ہیں تو آپ کو اپنا خیال اتنا ہی زیادہ رکھنا ہے کہ آپ کو اپنا ہی ہائیڈریٹ بھی کرنا ہے اور ایسی محرمت میں رہنا ہے اگر آپ پی رہے ہیں اگر آپ پی رہے ہیں اگر آپ پیس چوڑے ہیں اسے دیکھنے اگر آپ پیس چوڑے ہیں سامین پھر واپس آتے ہیں وزید پندرہ منٹ ہیں ہمارے پاس اور ہی سٹوک پہ بات کریں گے اور کچھ سوالات پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اچھا ایک اور سوال ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب سے پوچھے گا پی پی اور شگر کے لوگ کیا آج کی کرنی کی وجہ سے وائرس بھی سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا سوال ہے حالی آپ کا بریک کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں اور بلکل لوگ بہت کنکیوز رہتے ہیں کہ وائرس پینہ ہے کہ نہیں پینہ شگر کے مریض کو یا پلر پریشر کے مریض کو سٹے ٹون وید آس اچھا سکتے ہیں ان کے بعد ہوں حکومتِ پاکستان نے بینرہ زیر انتم سپورٹ پروگرام کے زیرے احتمام عالمی ادارہ سوراک کے تاوت سے حاملہ خواتی اور دودھ ملانے والی ماموں کی صحت و غزہ اور دو سار سے کم عمر بچوں میں دائمی غزائی کمی سے بچاؤ کے لیے پہتر صحت کا پروگرام نشون و ماں کا آغاز کیا ہے آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتی ہیں اگر آپ حاملہ یا دودھ کلانے واہی ماں ہیں یا آپ کا اٹھارہ ماہ سے کم عمر کا بچہ یا بچی ہے اور آپ بینظیر کفالت پروگرام کے ریگلر پروگرام سے سی ماہی بنیادوں پر مالی معاملت حاصل کر رہے ہیں یا پھر آپ نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سیلاپ فنڈ، کووڈ فنڈ یا پیٹرول ایڈجسمنٹ پرائز سے مالی معاملت حاصل کر رکھی ہے یا آپ کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ٹول فری نمبر سے پروگرام حصول ہوا ہے تو آپ بینظیر نشون و ماں پروگرام میں اندراج کے لیے اہل ہیں پروگرام میں ریجسٹریشن کروانے کے لیے آج ہی تحصیل یا ٹیسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال میں قائم نشون و ماں مرکز پر نادرہ سے جاری کردہ اپنے شناکتی کارٹ بچہ یا بچی کا نادرہ سے جاری کردہ فارم پر اور ہی فاظتی ٹیگوکنگ کارٹ کے ہم رہائیں مسید معلومات کے لیے بی آئی ایس بی کے ٹول فری نمبر صفر آٹھ صفر صفر دو چھ سار سات سات پر کال کریں یا عالمی ادارہ خورت پاکستان کے ٹول فری نمبر صفر آٹھ صفر صفر نو تین سات تین دو پر کال کریں یہ بیغام آپ تک انہی نشون و ماں پروگرام کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اگر آپ یا آپ کے اردگرد کوئی بھی شخص گیس چوری میں ملوث ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسے تمام مجرم انقریب سلاکھوں کے پیچھے ہوگی اور ان کے نام اور ان کی تصویریں اغبرات اور اشتہارات میں شایع کی سوئی صدر گیس کمپنی کا آپریشن گریپ گیس چوری کے خلاف بڑا محاصل سامین امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پسند در شو ہیلتھ فر ایوریون میں اس وقت آپ ہمیں غاتفون بانو پھائف کے سٹوڈیو سے لائف سن رہے ہیں فیس بک پہ لائف دیکھ بھی رہے ہیں ٹرپل ایٹ ون کے اوپر بھی میسیج پھیج سکتے ہیں اور کال بھی کر سکتے ہیں زیرو ٹو ون ٹرپل ون ٹرپل زیرو ون افائف کے اوپر سامین آج ہیٹ سٹوک کے اوپر بات کریں دکٹر کوروت الیند خان کنسلٹن جورنال فیسشن آج ہم ایسا سٹوڈیو میں موجود ہیں دکٹر کوروت بریک سے پیرے بہت اچھا سوال تھا حالیہ وکیل کا کہا کہ ویرس کا استعمال برن پرشور اور شگر کے مریضوں کے لیے کیا نقصان دے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ساری ایسی یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بہت سارے ایسی میتز بھی ہیں جی مجھے شگر ہے مجھے بلار ہائی بلڈ پرشور ہے یقیناً جن کو ہائی بلڈ پرشور ہے شگر ہے وہ شگر کا استعمال کم کریں اور نمک کا استعمال کم کریں نورمل حالات میں لیکن ایسی سچویشن جہاں پہ آپ کو بہت شدید پسینہ آ رہا ہے اور آپ لیتھارجی فیل کر رہے ہیں تو آپ ان دمائیوں پہ رہتے ہوئے بھی اپنا بلڈ پرشور چیک کرتے ہوئے بھی اپنا آوریس کا استعمال کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں لیمیٹر اماؤنٹ میں پلین وٹر کا استعمال تھوڑا زیادہ کر دیں فریش جیوسز کا استعمال زیادہ کر دیں جیوسز is very good for the heat stroke جو فالسا آ رہا ہے ساری چیزیں لسی کا استعمال کر لیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ چینی بہت زیادہ ہے اور آپ کی شگر انکنٹرول چل رہی ہے تو آپ لسی کا استعمال کر سکتے ہیں آپ ٹھنڈے بانی کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اوہرس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت پسینہ آ رہا ہے اور ایسے لوگوں کو جو ان دوائیوں کے اوپر ہیں یہ زیادہ پرون ہوتے ہیں ہیٹ سٹوک کے جو شگر کی دوائیاں ہو گئیں بلک پیشر کی دوائیاں ہو گئیں ایسے مریض جو کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ کوسٹن ہے ایسے مریض جو ڈائیلیسس کے اوپر ہیں اور جن کی ڈیلی ڈائیلیسس ہوتی ان کو لیمیٹڈ اماؤنٹ اوٹر آپ کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ جی آپ ایک لٹر سے زیادہ پانی چوبیس گھنٹ میں نہیں پی سکتے یا پانسو ایمل سے زیادہ پانی نہیں پی سکتے تو ایسے مریض کیا کریں تو ایسے مریضوں کو مریضوں کو میں ریکیمنڈ یہ کروں گی کہ اپنے آپ کو پریونٹ کریں ہیٹ سٹوک اور ہیٹ اگزرشن سے آپ بہت مشکل میں آ سکتے ہیں پریونٹشن is a best remedy اگر آپ کو لگ رہا ہے گرمی زادہ ہے آپ بہار مچ جائیں نہانا شروع کر دیں جو میں نے آپ کو سارے پریونٹیو میشیز بتائیں وہ کرنا شروع کر دیں لیکن انفرشنٹلی اگر ان سب کے باوجود اگر پیشنٹ ہیٹ اگزرشن میں چاہ رہا ہے تو we have no other option to give ORS اور آئی بی فلویڈ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہتا لیکن ایسے مریض جو کہ ان کو پتا ہے کہ ہم دوائیوں کے اوپر ہیں ہمیں ملٹیپل پروبلمز ہیں ہمیں شگر ہے بلڈ پرشور ہے تھائروائیڈ ہے ہمیں کڈنی کا ایشوز ہے تو یہ سارے پیشنٹ زیادہ ورنربل ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ پریونٹشن کی ضرورت ہے تو ان کے لئے پریونٹشن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت لیمٹیشنز آ جاتی ہیں ہمیں کڈن کو فلوت دینے میں پانی دینے میں اور اس دینے میں تو پریونٹشن is the best remedy بلکل ہمارے پاکستان ہمارے پاکستان ملکم 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 مجھے پوچھتا ہی تھا دکٹر سابت کہ جب میں کافی پیتی ہوں ایسے میں کبھی پیتی ہوں اگر آبرا کبھی رات کو سمال کر لو دود کے ساتھ تو میری پیلپٹیشن بہت ہی ہو جاتی ہے تو کیا میں کافی کے سمال کرو یا نہ کرو ایسے میں کافی پیٹیشن بہت ہی ہے تو آپ پورا کپ نہ پیئیں اگر آپ کو شاک ہے کافی پینے گا تو سٹارٹ وید ایک کارٹر کپ اگر آپ ایک کپ پی لیں گی تو یکینا آپ کو پیلپٹیشن ہوگی تو آپ چھوٹ چھوٹے چھوٹے جو آنس میں استعمال کریں کافی کافی is a very good thing in summer in winter sorry winter is beautiful اور جس کو آدت ہو تو وہ تو ہمار میں پیتے اچھا ایک اور چھوٹے سوال بھی بہت اچھا سوال ہے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا چیدید گرمی میں ہم بزدوروں کو اس پیشنی میں ہاتھ میں انرڈی رنکز پکڑے ہوتے ہیں تو کیا انرڈی رنکز کہیں نہ کہیں آپ کو جیسے ہیٹ سروک ہے بہت زیادہ لوگوں کو پسینہ آرہا کچھ ہے تو اس سچویشن میں انرڈی رنکز پیسی دیکھے انرڈی رنک سے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی جوس کا گلاس لے لیں کوئی سپرنکل وارٹ جو آتے ہیں وہ لے لیں جو تھوڑے سے فلیورڈ ووٹر ہوتے ہیں ایم ناٹ سینگ کیونکہ انرجی ڈرنک کے اندر بہت ساری ایسی ڈرگز بھی ہو سکتی ہیں ملائی بھی ہوتی ہیں انہوں نے جو انسان کا مود لفٹ کرتی ہیں اور یہ ساری دمائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کوئی سروکی طرف لے جاتی ہیں تو انرجی ڈرنک استعمال نہ کریں سپیشلی ان سمر اور ان سبیر جو آپ کا اٹموسفیر جنج آرہا ہے ہمارے باس آج کل ان سمر بچے ہیں ایک ایسی ہوتی ہے ہم انرگی ڈرنک کی جو اپنے بچے ہیں ہم ان اتفاق باعت کشکو اور انجب ہوتی ہے جس کشکو یہ نیکی کس جگہ پر نکل آئی ہیں اور ایسی ہوتی ہے رو الانگی ہوتی ہے آپ دیکھیں ہر بندہ بہت ایگریسیف موڈ موڈ چل رہا ہے آج کل جنگل اپسی کریم کل اتفاق باعت کل ایک ایسی جورنلسرو مگری ہمیں گے پیشتے ہیں تو اس پر ایک لائن لگی ہوتی ہے اکسر زاہر ہے وہ پی کر ہوتے ہیں تو ہر بچے کے ہاتھ میں فیزی ڈرنکس موچھتے ہیں گرمی بہت ہے تو میرا بیٹا بھی میرے ساتھ تھا تو مجھے پینے نہیں دیتی ہیں ہر بچہ اس وقت پر گرمی بہت ہے گرمی میں ہم درنکس پی رہے ہوتے ہیں پیپسی بینی پینی چاہیے کوکا کولا بینی پینی چاہیے یہ سارے چیزیں کچھ نہیں پینی چاہیے یہ سب اس وقت سوڈا is all not allowed میں جاؤں ہوں گی آخر میں پانچ مند ہے ہم ایک دفع پر اس کو sum up کر لیتے ہیں ہیٹسروک آنے والے دن ہم دیکھ رہے ہیں بارش بھی ہمیں نظر آ رہی کہیں کہیں جو خوش آمد بات ہے اچھی بات ہے لیکن ساتھ ساتھ اور بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمپریٹرز پھر بھی اوپر جائیں تو میں جاؤں ہی آپس macam انگاível نکاری ہیٹسروک کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے ہیٹسروک جس کو ہو رہا تو اس کو بتا نہیں چلتا کہ وہ ہر خود پت کے ساتھ هیٹسروک میں جا رہا ہے ہیٹسروک جس کو بہت سادہ بسینہ آنا کہنا چاہیے جس کو زیادہ کرتے ہیں وہ ہیٹسٹروک میں جا سکتا ہے ہی ٹیوٹسروک میں کوئی بھی انسان سرڈن جا سکتا ہے تو اس کے ارت زیري mahdوں کے لوگ ہیں وہ یہ کوشش کریں کہ اپنے ارد کے ارد کے لوگوں کا خیال رکھیں اگر وہ اس سمٹمز میں آ رہا ہے جس جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے جس میں شدید کنفیوجن کا سٹارٹ ہونا بہوشی کا آنا الٹی متلی زیادہ تیز تیز سانس لینا ایسے لوگوں کو فوری طور پر جو ہے وہ آپ پانی کا استعمال ان کے اوپر شڑکاؤ شروع کریں ان کو ان کو تھنڈے پانی سے ان کے اوپر شڑکاؤ کریں ان کو ہسپیٹل لے کر جائیں اور اپنا بہت خیال رکھیں زیادہ پانی پیئیں ہائیڈریٹ رہیں اور ہم سب اپنے بچوں کو جو میرا بہت ہی امپورٹن میسیج ہے کہ ہم سب اپنے بچوں کے لیے فیوچر پلاننگ کرتے ہیں تو ہر آدمی اگر یہ سوچے کہ ہم ایک درخت لگا لیں تو ہم اپنے بچوں کو اچھا فیوچر دے سکتے ہیں اگر ہم ہمارے پاس درخت ہی نہیں ہوں گے تو وہ بندہ جو سڑک پہ لیٹا باؤ گا اس کو چھاؤں میں کہاں لے کر جائیں گے ٹھیک ہے تو اگر ایک انویسٹ یہ کر لیں کہ ایک ایک درخت بھی اگر ہر فیاملی لگا لے تو ہم اپنے بچوں کو بہت اچھے فیوچر دے سکتے ہیں بہت اچھا فیوچر دے سکتے ہیں تو پلیز ایک ایک درخت ضرور لگائیں اور یہ جو ہم گلوبل وارمنگ کو فیس کر رہے ہیں اس سے ہمیں بہت چلدی جھٹکارہ مل سکتا ہے اگر ہم سب اس چیز کا عہد کریں کہ ہم درخت لگائیں گے درختوں کی حفاظت کریں گے تو ہم اس گلوبل وارمنگ سے جیت سکتے ہیں بلکل بلکل آپ سے ہی کہہ رہی ہیں اچھا روٹی کررہ تینک کے سو مچ کہ آپ ہمارے شو میں آئیں ہم نے سوچوا تھا بسلے شو اس میں نے انا اوز بھی کیا تھا کہ میرے بس جتنے بھی ڈاکٹرز آئیں گے ہم سب سوالات تو میں آپ کے مرض کے بارے میں ہم آپ سے کرتے ہیں تو مجھے تھا کہ میں آپ سے بھی پورسنلی بھی پوچھو نہیں کہ آپ از اڈاکٹر اپنی صحت کا خیال کیسے رکھتی ہیں انہیں سارے مریضوں کے بیچ میں رہتی ہیں ہر وقت کیا آپ کو وقت مل پاتا ہے کہ آپ از اڈاکٹر اپنا خود خیال کرتی ہیں دیکھیں مجھے وہ مجھے نہیں پتا کس کا شیر ہے لیکن مجھے بہت عرصے سے شیر پسند رہے جو خود کر سکے خیر خواہی نہ اپنی کسی دوسرے کا بھلا کیا کرے گا تو ہم عورتیں جو ہوتی ہیں ہم گھر میں بھی کام کرتے ہیں ہم بچوں کا بھی خیال کرتے ہیں ہم باہر جاپ بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور پھر بھی ہم اپنا خیال نہیں رکھتے تو اگر آپ مجھے پتائیں کہ میں ڈاکٹر گراتلین خان تو میں ڈاکٹر گراتلین خان گھر میں نہیں ہوں تو بٹ مجھے پتا ہے کہ اگر میں بیمار پڑ جاؤں گی تو میرا بچہ بھی پریشان ہو جائے گا میرے ماں باپ بھی پریشان رہے گا میرا شوہر بھی پریشان رہے گا کہ اب اس کو کون دیکھے گا اب ہم کیا کریں ہم بیمار ہوتے ہیں ہمیں کچھ ہوتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں اس کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے یہ نو we are very responsible تو ہمیشہ اپنے آپ کو پہلے نمبر پہ لے کر آئیں ہمیشہ اپنے آپ کو پہلے نمبر پہ لے کر آئیں اپنی ہر responsibility آپ صبح اٹھ کے اچھا ناشتہ کریں سب سے پہلے اپنے بچے کو ناشتہ دینے سے پہلے آپ خود ناشتہ کریں اپنی صحت کا خیال رکھیں جو دودھ پلانے والی ماں ہیں جن کا سی سیکشن سے آپریشن ہوتا ہے میرا بھی ہوا ہے میں اپنے بچے کو دودھ پلانے سے پہلے خود دودھ پیتی تھی آپ اسی طرح رکھ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو پریوریٹی دیں اپنے آپ کو پریوریٹی دینے کا مطلب میرا بالکل ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے ارد کے دورے لوگوں کو پریوریٹی نہ دیں لیکن اگر آپ صحت مند رہیں گے تو آپ کا خاندان صحت مند رہے گا تو ایز ای ومن میں اپنے آپ کو اس لیے شرونگ رکھتی ہوں کیونکہ مجھے سب کو دیکھنا ہے مجھے بہت کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو جس تیک کیر آفیر سیل کسی لگا آپ کو شوق پہ آکر ریڈیو کی کی اپورٹنس کبھے گی گئی it's very important اوڈیو میرے میچے لگتا ہے کیونکہ میری رسپانسبلیٹی ہے از اڈاکٹر کیونکہ چیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ لوگوں میں اوڈیو میع ریڈیو میں اوڈیو میں اوڈیو میں آڈیو میں مجھے سکو شکر ایسان شکر شکر